انوشیت تین سو ستر کے ہٹائے جانے کے بعد جمہو کشمیر کی سرکشہ کو لے کر جہاں ایک طرف کچھ دنوں کے لئے کشمیر گھاٹی کے اندر سیکشن ایک سو چھتالیس امپوس کی گئی تھی تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی بھی انسیڈنٹ وہاں پہ نہ ہو سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنیحال اور رامبن کے ایریے میں جو ریل سیوہ چلتی تھی اسے بھی کچھ دنوں کے لئے روک دیا گیا تھا لیکن اب نبی دن ہو چکے ہیں اس انسیڈنٹ کے ہوئے ہوئ بارہ مولا سے بنیحال تک کی جو ریل سیوہ ہے اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی لئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ریل سیوہ کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے شروع کیا جائے اور وہاں کے لوگوں نے جو بنیحال رامبن ایریہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ریل منتری اور ساتھ ہی ساتھ جو زلہ انتظامیاں ہیں وہاں کی ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد ریل سیوہ کو واپس سے بحال کیا جائے سر آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جو بنیحال تک بارہ مولا ریل سرویس پچھلے تین مہینے سے بند ہے اس میں متاثر تو ہر جگہ صرف ریل کی وجہ سے ہی نہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے متاثر ہمیشہ گریب ہوتا ہے جتنے بھی ملازمین جو بنیحال سے اور شرنگر سے بنیحال اپ ڈاؤن ڈیلی کرتے تھے کچھ لوگ سبزی فروٹ والے کچھ بیجنسمنٹ جو اپ ڈاؤن کرتے تھے اور سب سے چپیس ریڈ میں کرتے تھے دس یا پندر روپے میں ش نظر پہنچ جاتے تھے کسی بیمار کو لے کے جانا ہو یا سکول کے کالجز کے بچوں کو آنا جانا تھا وہاں پہ ان کے لیے بہت بڑی سہلیا تھی یہ ٹرین لیکن پچھلے تین مہینے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا ہوا ہے وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن سے بھی درخواست کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ریل منترالے سے بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ریل سرویس جو ہے اس سونے اس پ جو ہے کافی جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ کڑی سرکشہ کے بیچ میں ہی ریل سیوہ کو پہلے کی طرح بھال کر دیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے راحت کی سانس مل سکے میرے سہی ہوگی راہل ورمہ کے ساتھ جمہو کشمیر کے بارہ مولے سے ہیڈلائنس انڈیا کے لیے بھال کر دیا جائے